بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا چرچہ اور آپ کی شان و شوقت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی جس وقت بادشاہ ہر قل نے آپ رضی اللہ عنہ کا ذکر سنا تو بڑا بیچین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالش دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لئے آمادہ کیا اور کہا کہ اگر مدینہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا تو تجھے بہت سا مال و دولت دیا جائے گا یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ کی طرف روانہ ہوا جب مدینہ کے قریب پہنچا تو اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کی امیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظے کے لئے باغ میں تشریف لے گئے ہیں یہ نصرانی پہلوان بھی باغ میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ایک درخت پر چڑ گیا کچھ دیر بعد اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے اور بغیر کسی بستر اور تکیہ کے سو گئے آپ رضی اللہ عنہ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا لیکن جیسے ہی تلوار اٹھائی تو فوراً ایک شیر آپ کے پہروں کی طرف سے آیا جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور شیر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کا پہرہ دینے اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر غائب ہو گیا آپ رضی اللہ عنہ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تُو کون ہے نصرانی بولا جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا کہ جہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی اے عمر تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسا دے کر ارز کیا کہ حضرت جنگلی شیر آپ کا پہرہ دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں پھر آپ کے ہاتھ پر کلمہ بڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں